ہر سال سوچتا تھا کہ میں واجد کارنوں سے نہیں آ پا رہا تھا اس سال سوچا تھا کہ میں آ جاؤں ہوں پچھناو آ گیا تو درہ ہوا تھا کہ کہیں دلی سے باہر نہ دھنا پڑ جائے اکھر ایسی مومت آئی نہیں ڈیپی ٹرپاٹھی جی، رمشنکر جی، اشکو باشپی جی، قربان صاحب اور آپ سب آپ سب کو پدائی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ بھارت کی بھارتی جنتہ پارٹی اس کے پانتاس پروکتہ ہیں جو دن بھر ٹی وی پر دیکھتے ہیں پر اتنی بڑی پارٹی نے میرا پہشکار کیا ہوگا دنیا کی سب سے بڑی راجعیتک پارٹی ہونے کا دعوات رکھتی ہے اس نے میرا پہشکار کیا ہوگا یہ اس کی ہار ساری جیت بہلن بہت سے نہیں ہوتی ہے اتنی بڑی ہار لے کر کوئی اتحاس کے کس گرد میں جائے گی میں جانتا بھی پر امید ضرور ہے کہ آپ لوگ دنسل کی لوگ بیوستہ پر اگر حملہ کریں گے تو وہ گرد سب سے بھی بنتی ہے اس میں کوئی اپواد کے طرح نہیں بن جاتا جب ہم پترکاریتا کا ملیانکن کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں وہاں بھی دیکھتے ہیں میرا کہنا ہے کہ کیا ہم دوہزار چودہ سے دوہزار انیس کے کالکھن کو سوٹندر روح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا دیکھ کر تھے اس کے ریفرنس پوائنٹ میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ ان پانچ سالوں میں جو اخبار اور ٹیلیویجن کی پترکاریتا رہی اس کی کیا حالت ہوئی اور کیا حالت کی گئی اگر ہم انہی پانچ سالوں کا ملیانکن کر لیں تو شاید ہم بشیش روح سے ہمت رکھ پائیں گے کہ ہم پیچھے بھی جاتے اس کے ریفرنس پوائنٹ سے چیک کر پائیں جو ایکسٹروزن کا جو ہٹانی کی جو پتریہ ہوئی الگ دھلک کرنی کی پتریہ ہوئی وہ پردان ملتری نرے درمودی کی آنے کی گھٹنا سے ہوتی ہے جبکہ وہ لاب لے کر آتے ہیں تب جب وہ انہی انگولن کے دوران جو میڈیا بودھ پریت میں جو رمہ ہوا تھا جو دوہزار گارہ میں دنیا قتم کر رہا تھا جب ریپورٹر سوار کی سوٹی ڈھونڈ لائے تھے اور کلو میں ریپورٹر کو بھیجے جاتا تھا رات کو اور سنسان بودھ پریت کی آوازیں آتی تھی اور ٹی آرکی ملتی تھی اور اس طرح سے ایک آئیکن چلتے تھے کہ آ گیا ٹالیوان ابھی تیس چاریس کلومیٹر اور دور ہے وہ بھی آنس تک آیا نہیں تو میڈیا لیبریٹ ہوا ستنطر ہوا کبھ سوال کو اس نے لگا قومن بیت کے سمیں تھا اسی کا لاغ اکھا کر وہ آئے تھا وہ ان کو پتا تھا کہ میڈیا کی یہ آزادی بہت دنوں تک رہی تا تو یہ سوال تو پھر سے اکھڑے ہو سکتے ہیں تو پہلے دن سے سوالوں پر حملہ ہوا پوچھنے والے کو کہا گیا کہ آپ کانگریسی ہیں کانگریسی کی طرف کانگریسی کہا گیا پھر کہا گیا کہ آپ کمیونسٹ ہیں پھر کہا گیا کہ آپ نقصل ہیں اور اسی دوران کچھ گھڑنائیں ہوتی ہیں کلپلگی کی حتیہ ہوتی ہے پانسارے صاحب کی حتیہ ہوتی ہے تو کہا گیا کہ آپ اوارڈ واپسی گینگ ہیں یہ بات کو بھولا دیا گیا کہ یہ سحیتہ کاروں نے اوارڈ کیوں واپس کیا گیا کیونکہ سحیتہ کاتری میں شوق bringerہ پاس کرنی کی یعنی کی بنیادی کام نہیں کیا اس سے رشت ہو کر وہ واپس کیا گیا تو وہ اوارڈ واپسی گینگ بنایا گیا پھر انٹی نیشنل بنائیا گیا پھر انٹی انڈیا بنائیا گیا پھر اربن نقلب سر لائیا گیا پھر پرو مسلم لائیا گیا پھر سیکلر گینگ لائیا گیا پھر ٹکلے ٹکلے گینگ لائے گیا اور ان سب کا جو ماں جو لیبل کا سب سے بڑا کہ آپ انٹی موڈی کیوں ہیں بتایا نہیں یہا تھا کہ ہمارے دیش میں لبنا کا اوتار ہوا ہے سوہر گانا بتانا تھا کہ ہم سب کو دوہزار چودہ کی مددان کے بعد سوہر گانا کی اوتار ہوا ہے اور اس طرح سے یہ ایک ٹیمپین چلایا گیا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب یہ ایک پریشہ ہوتی ہے اس میں تیس چالیس سلاکھ بچے بیٹھتے ہیں تو ان کی خبر میں نے دکھائی تو ایک لڑکے نے کہا کہ آج میں پہلی بار آپ کا چینل اپنے گھر میں چلاوں گا کیونکہ میں مانتا تھا کہ آپ گردار ہوں دیش جوئی ہو اور میرے پیدالی آپ کا پروگرام نہیں دیکھنے دیتے تھے تو ایک انڈیویجوال کو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کوئی سمانی پرکریائیں ہیں نہیں نہیں یہ میرے سے بھی سمبندیت نہیں ہے لیکن میں چکے اس کا ادھارن بن گیا ہوں تو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے پوری طاقت لگا کے ایک انڈیویجوال کو ایکسکلوڈ کیا گیا یہ بہت آسانی سے کوئی بھی راجع سکتا کر سکتی ہے لیکن سوالوں میں ہم لوگ کے ذریعے جو پوری پرکریہ بنی گئی وہ صرف ایک انڈیویجوال کو ایکسکلوڈ کرنے کے لئے نہیں تھی یہ انڈی موڈی کا جو پورا جاتی جو ورک بنتا ہے اس کے بھی تر ایک پرو مسلم تھا لگتا ہمارے چینلوں میں اور اخباروں میں اس پندرہ سولہ کروڑ تھی آبادی ایکسکلوڈ کیا ہے اور یہ پانچ سال تک یہ پرکریہ چلی الگ الگ طرح کے بحثوں کو لاکر الگ الگ طرح کے بشیوں کو لاکر جب کبھی ان کا اکرم کو بنانے آبادے لوگوں کی اندر آتمایاں جابیم دس دیس سال کے بعد تو زندگی کی اس دور کو وہ یاد کریں گے اور سو نہیں پائیں گے تو یہ پرکریہ چل رہی ہے کہ سوال کو ختم کرنا ہے اور سوال کو ختم کرنا ہی پترکاریتا کو ختم کرنا ہے تو دپش کو ختم کرنا ہے دپش کو ختم کرنا ہے پہلے آپ کو پپو نام کے جوگ سے ہسایا گے آپ ہسنے لگے نیسی کو پپو کہا جا رہا ہے تو آپ ہسنے لگے دھیرے 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 آپ کو پورے اس بپکش کو اسی طرح سے حسنے کے لائے بنائے گا تو ہمارے جو پترکاریتا ہے ہم اسے 2014 سے 2019 کے بیچ ہی بیٹھیں گے اور نریندر مونی سرکار کے نام سے گئے دائیں بائیں کورنن سے کچھ فائدہ نہیں ہماری جو پترکاریتا تھی اس نے پہلے دھرمانتہ راستوار یہ سب خال اوڑ لیے خال نہیں ہم اس کو شول گئے کیونکہ بہت سارے ایٹ نہیں ملتے تو خال اب وہ شول کی طرح چمکتی ہے تو اس طرح سے ہماری پترکاریتا کئے جو نریندر جو تھیم ہے آپ چینلوں پہ لے لیں اور یہ کوئی چار چینل نہیں آکے پیش کئی سو چینل ہم تو اپنے دینگ چرچاؤں میں دھو تین اینکروں اور دھو تین چینلوں کو ہی ریفرنس لے کر ریس کرتے ہیں لیکن کئی سو چینل میں اور ان سے لگتار یہ پرکویا چلی گئے راستواز اور دھرمادتا کے نام پر مددان ہو جائے اور یہ کہا جا سکے کہ لوگتندر کتنا جادرک ہے اور اس پورے لوگتندر کو آپ سوچنا ویہین بنا دے وہ سو پرتیشت ہی مددان کر رہا ہے وہ جادرک تک کس کام کی تو محول بنانے کے لئے میں نے ٹویٹ کیا لوگوں کو بہت اس میں گرب ہوا دلے دلے ہمارے چینل کب اس ہندو کنخا کے دھوچ بہت بن گئے جس کا شاید ان کو انتظار تھا ساری میرےٹی سارا ڈیویٹ آپ جار کر دیشتے ہیں تو وہ اس ہندو پوٹھا کو رچنے میں لگے گئے نیوز چینلوں پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے کئی پترکاریتہ میں سامپردائکتہ بھلن ہوا کرتی تھی آج کل کون خلنا ہے سیکولر منت خلنا ہے ٹوپڑے ٹوپڑے گینگ بنایا ہے بتایا جاتا ہے لیبرل بتایا جاتا ہے سیکولر بتایا جاتا ہے ان سب کو کارنگ بتایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ سامپردائکتہ کو کدھال کو بچائے رکھنے کے لئے آپ راستوار کا لے کر آتے ہیں تو ہو کیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ بہت کارنگ کے مدے گھے جا رہے ہیں جو لیتیمائز کیا جاتا ہے کوئی نیتا بیان دیتا ہے اور کوئی نیتا ٹویٹ کرتا ہے اس کو لے کر لیتیمائز کیا جاتا ہے اور ہفتو ہفتو ایک بشر پر ڈیویٹ ہوتا ہے رام مندر کو لے کر کومے کے دوران اگر آپ ٹیلویجن چینل کو کھول کر دیکھ لیں تو پوری ڈیویٹ جو ہے وہ کس چیز کو لے کر ہے تو وہ رام مندر کو لے کر اور جو سکرین پر جو باتیں لکھی گئی ہیں جو فلیش لکھے گئے ہیں جو سوپر لکھے گئے ہیں ان کی بھاشا دیکھئے ہیں وہ کس کی طرف سے لکھے گئے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کو دکھاتے دکھاتے ان ٹی وی چینلوں میں آپ کو کس طرح سے بدل دیا ہے اور ایک بیان آتا ہے کہ وہیں ہم راکناؤں کا مدہ نہیں بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ سارا ڈیویٹ باہر ہو جاتا ہے دراصل وہ تین چار ہفتہ یا پانچ ہفتہ یا ایک مہینہ وہ سمیتا جب روزگار کو لے کر بہت بڑے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جب طرح طرح سے ارکھروستہ کی سنکٹ کی خبریں سامنے آ رہے ہیں ٹی وی کو ان سے بچنا تھا تو بچانے کے لیے چمائیس طریقہ سے کوئی بیان دے دیتا ہے اور وہ چکی آسان ہو جاتا ہے وہاں سے ریفرنس پوائنٹ لے کر یہ دیویٹ کے منج سجائے جاتے ہیں ایک مولوی صاحب خلیر مل جاتے ہیں ایک کوئی اور ہندو سنگٹھان کے خلیر مل جاتے ہیں دو لوگ آتے ہیں اور انکرز میں تینوں مل کے جو سامردائی کا اور ہندو پلکھا کو اُبھارنے کا جو کام کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی ہندو راجتے کی ستھاپنا کر رہے ہیں اس پیمانے سے بھی دیکھیں کہ وہ ہندووں کے ساتھ بڑے انجایا کر رہے ہیں کیا ہندو نوجوانوں کو نوکری نہیں چاہیے چاہیے اس پیمانے سے بھی وہ ہندووں کے ساتھ انجایا کر رہے ہیں چار چار ہفتہ پاک پانچ ہفتہ یہ نیشنل سیلیبس جس کو میں کہتا ہوں وہ ایک طرح سے اس پر لانچ ہوتا ہے اور کیا جائے ہیں پورے جو سوچنا تنک رہے آپ کو کئی بار لگتا ہوں کئی لوگ کہتا ہی آج زمانہ بدل گیا ہے بہت سارے چینل آگئے ہیں بہت سارے چینل آگئے ہیں پر ان چینلوں پر سوچنائیں کیا ہیں ان پر کوئی سوچنائیں نہیں ہیں آپ دیکھیں تین چار تین اور فیوری کے آس پاس ڈیبیٹ چل رہے ہیں سارے چینل وہ پرسیپشن بنانے کا کام پر اور وہ پرسیپشن بنانے کے لیے بھی ریپوٹر کے دوارہ یا اس چینل کے دوارہ لائی گئی سوچنائیں نہیں ہیں ان سوچناؤں کا ایک خاص طریقے سے ہندو کرن کیا گیا ہے تاکہ اس کے کبر میں اس کے خال میں چھپ کر جو سامنے تارکک بات کرنے والا بیٹی بیٹھا ہے اس کو چھوٹا دکھایا جا ستے بیجیور میں اور ان کو پورے سوچناؤں کی بیویدتہ جب سماک ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس ریموٹ ہے تو آپ سب جانتے ہیں دراصل اب ریموٹ یوزلس ہے آپ کوئی بھی چینل بدل لیجئے آپ کو وہی سوچنا ملے گی وہی مدہ ملے گا وہی بھاو ملے گا اب آپ اس سے بچ کر ملی نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک انفارنیشن لیس استثیتی ہے یہ سوچنا بھی ہیمتہ استثیتی ہے اگر آپ اس سے اسمتی رکھتے ہیں ضرور رکھئے کھر جا کر ایک اپنی چینل دیکھ لیجئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ان چینلوں میں کیا دیکھ رہے ہیں اس میں کسی میں بھی سوچنا نہیں ہے پروپیگنڈا ہے وہ بھی قریقے سے کر سکتے تھے پر نراجستہ سے کرنے کا یہ پروپیگنڈا ہے کیونکہ ہم نے ان 20-25 سالوں میں یونیورسٹی اور پڑھائی کا سسٹم خراب کیا ہے لوگوں کی سمجھنے کی جو پوری جو شمتہ ہے سندر کے ساتھ ان کے اوسروں کو ہم نے سمیت کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے یہ بکران ایک پورے بوٹل جماعت کو جی درشکوں کا جی جماعت کا اس کو ریپلیس کر دیئے سمجھوں کو درشکوں کے بیچ لائے گیا ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی ذریعے اور ان کو جو درشک تھے جو درشک میں بدلا گیا اور جو سمجھٹ تھے انہیں ہندو میں بدلا گیا جہاں ان کے لئے بہت قومت بات ہے کہ میرا ایک سادھاران سا سوال پوچھنا ان کو دیش جو کا سوال بدلا ہے اور اسی جنوری سے لے کر جناہوں کے اچار سمیتہ لاغو ہونے سے پہلے بھارک کے پردان منتری سو کے قریب سمائیں کرتے ہیں کسی اخبار نے یہ حمد نہیں ہے یہ پوچھ رہے کہ ان سمجھوں کا خرچہ کتنا ہے کسی اخبار میں حمد نہیں ہے کہ جو بیجیاپن ملا کہ ان ان کائرکموں کے ادھارٹن کے لئے پردان منتری آ رہے ہیں ان کی واسطہ بھی کسیتی کیا ہے جن یوجناوں کا وہ شلنیاست کرنے آ رہے ہیں ان کا کوئی پروجیکٹ ریپورٹ بنا دی ہے یا نہیں کچھ بھی پتا نہیں وہ گودان کا ادھارٹن کرنے گئے اور گازی آباد آیا تو ایسے دو اسکولوں کا ادھارٹن کر گئے جب اس سے امارت بنی گئے اس میں نہ پیچر کی نیوکتی ہے نہ اس میں چھاتروں نے ابھی تک ایڈمیشن دیا ہے لیکن پردان منتری بٹن دبا کر ادھارٹن کر کے چلے جاتا ہے اور پنہ بھر بھر کے دیا جاتا ہے حالت یہ ہے کہ جب کاشی مشونات پہ ہے تو وہاں کے ان کے ایک آئٹن کے بگیاپن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پنخہ اور کولر کی بیوستہ کی جائے گی کیا بھارت کے پردان منتری کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کہاں بینچ کس نے رکھا اس پر بھی اپنا نام لکھائیں گے پنخہ اور کولر تک کا بگیاپن شکا اس نے لکھا ہے کہ اس مندر میں بشے شروع سے اس پوریڈور پر پنخہ کولر اور چھامنی کی بیوستہ کی جائے گی تو اب سجنا کی ہمتہ کی صدی میں آپ پاکک اور درشک صدی میں پہنچ گئے ہیں کہ یہ سب آپ کو نارمل لگتا ہے